درگ پولیس کو کم تر سمجھ رہے اب رادیوں کے ان دنوں حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں ابھی حال ہی میں گرام گنیاری میں ہوئی دادی پوتی کی ہتیاں کے بعد اب شہر میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں کچھ آروپیوں نے ایک یوک اور اس کی دادی کو چاکو سے وار کر فرار ہو گئے وہیں درگ پولیس ان آروپیوں کے پتہ ساجی میں جھٹی ہوئی ہے درگ کو توالی تھانا اندرکت ہرنا ماند آروپ چھتر میں کچھ آروپیوں نے مل کر ایک یوک یوں اس کی دادی اوپر چاکو سے وار کر دیا جس سے دونوں کو گمبر چھوٹے آئی ہیں جس کے بعد انہیں ترنت ہسپتال پہنچایا گیا گورتالوے کے درگ پولیس کی ناکامیہ لاپروہی کے چلتے ہیں ان دنوں پرادیوں کے حوصلے بلند نجلا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں درگ کے گرام گنیاری میں بھی دادی پوتی کی نرمم ہتیا کر آروپی فرار ہو گئے پولیس دورہ اب تک کوئی سوراک نہیں مل پایا ہے وہی درگ شہر کے وارڈ 35 باندہ تلہ وارڈ میں دوسرا معاملہ سامنے آیا ہے وہی میلی جانکاری کے انسار کوتوالی پولیس کے مطابق وارڈ 35 میں سکروار کی دین سام کو چار پانچ یوکوں نے مل کر باندہ تلہ وارڈ نوازی کمل دیسمک پر پرانی رنجز کو لے کر چاکو سے وار کر دیا اسی بچ اپنے پوتے کو بچانے کے لیے اس کی دادی امریکہ دیسمک پہنچی تو آروپیوں نے امریکہ دیسمک پر چاکو سے وار کر دیا جس کے بعد دونوں پر چاکو سے وار کر آروپی وہاں سے بھاگ نکلے جس کے بعد اسپاس کے لوگوں نے دونوں کو جلہ سپتال پہنچایا وہی موقع پر کوتوالی تھانا پولیس پہنچی معاملے کی جانچ اور آروپیوں کی پتہ ساجی میں جھڑ گئی ہے گورت علاوے کی ان دنوں ایک کے بعد ایک معاملے سامنے آتے جا رہے ہیں جس کے بعد بھی درک پولیس ان گتویدیوں کو روکنے اور اپرادیوں تک پہنچنے میں اسفل ہوتی نجلا رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ درک پولیس اس دسا میں کس طرح سے پہل کر ان اپرادیوں کو سبق سکھاتی ہے ایسی ای نیوز کے لیے درک سے نصیم فاروقی کی رپورٹ